اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی حلب کو محاصرے میں لینے کے لیے اس شہر کے قریب ایک مقام میدان اخدر پر خیمہ زن تھا اس نے شام اور دوسرے مقامات سے اپنی فوج کو تھوڑے تھوڑے دستے بلالیے تھے حلب کے متعلق وہ اپنے سالاروں سے کہہ چکا تھا کہ اس شہر کے لوگ اسی طرح بے جگری سے لڑیں گے جس طرح وہ پہلے محاصرے میں لڑے تھے وہ اس کے جاسوسوں نے جو حلب کے اندر تھے اسے یہ اطلاع دی تھی کہ اب اتنے برسوں کی خانہ جنگی سے حلب کے لوگوں کے خیالات بدل گئے ہیں خیالات بدلنے کے سلطان ایوبی نے بھی زمین دوز احتمام کیا تھا اب وہاں کا حکمران سلطان اماد الدین تھا جسے لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے پھر بھی سلطان ایوبی کسی خوشفہمی میں مبتلانا ہوا اس نے ادھر ادھر سے دستے میدان الاختر میں جمع کر لیے وہ اپنے سالاروں کو آخری ہدایات دے رہا تھا کہ کاہرہ کا قاسد پہنچا اس نے جو پیغام دیا اسے پڑھ کر اس کا چہرہ چمک اٹھا اس نے بلند آواز سے کہا میرا دل کہہ رہا تھا کہ حبیب القدس مجھے دھوکہ نہیں دے گا اللہ اسلام کی ہر بیٹی کو زہرہ کا جذبہ اور ایمان دے علی بن سفیان نے اسے نائب سالار حبیب القدس کی واپسی کی ساری روداد لکھی تھی جس میں اس کی بیوی زہرہ کا تفصیلی ذکر تھا اس نے اسی وقت پیغام کا جواب لکھوایا جس میں ان غداروں کے لیے جو پکڑے گئے تھے یہ سزا لکھی کہ انہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھوڑے شہر میں دوڑائے جائیں اور گھوڑے اس وقت روکے جائیں جب ان غداروں کا گوشت ہڑیوں سے الگ ہو جائیں دو روز بعد سلطان یوبی نے حلب پر چڑھائی کر دی جو محاصرہ نہیں یلغار تھی بڑی منجنیکوں سے شہر کے دروازوں پر پتھر اور آتش گیر سیال کی ہانڈیاں ماری گئیں شہر کی دیواروں پر اور اندر بھی ہانڈیاں پھینک کر آتشی تیروں کا میم برسا دیا گیا دیواریں توڑنے والے جائش دیواریں توڑنے لگے لیکن شہر والوں اور فوج کی طرف سے مضاحمت میں اتنی شدت نہیں تھی قاضی بہاودین شداد نے اپنی یاد داشتوں میں لکھا ہے کہ حلب کے حکمران اماد الدین کے عمراء وزراء اس کے خامیوں سے آگاہ تھے اس نے سلیبیوں سے جنگی امداد کے علاوہ سونے کی صورت میں دولت بہت لی تھی اس کے عمراء وزراء کی نظر اس پر تھی انہوں نے ایسے مطالبات پیش کیے کہ اماد الدین جو پہلے ہی سلطان یوبی کو توفانی یلغار سے خوف زدہ تھا ان مطالبات سے گھبرا گیا اس نے حلب کے قلعہ دار حسام الدین کو سلطان یوبی کے پاس اس درخواست کے ساتھ بھیجا کہ اسے موسل کا تھوڑا سا علاقہ دے دیا جائے سلطان یوبی نے اس کی یہ شرط مان لی یہ خبر جب شہر کے لوگوں نے سنی تو وہ اماد الدین کے محل کے سامنے اکٹھے ہو گئے اماد الدین نے اعلان کیا کہ یہ خبر صحیح ہے کہ وہ حلب سے دستبردار ہو کر جا رہا ہے اور لوگ اپنا کوئی نمائندہ سلطان یوبی کے پاس بھیج کر اس کے ساتھ سرح کر لیں یا جو کاروائی وہ کرنا چاہتے ہیں کریں شہر کے موززین نے عز الدین جردوک نوری اور زین الدین کو اپنی نمائندگی کے لیے سلطان یوبی کے پاس بھیجا جردوک نوری مملوک تھا وہ گیارہ جون گیارہ سو تیراسی کے روز سلطان یوبی کے پاس گئے اور اپنی تمام فوج کو شہر کے باہر بلا کر سلطان یوبی کے حوالے کر دیا فوج کے ساتھ خلب کے موززین اور عمراء وزراء بھی آئے تھے سلطان یوبی نے سب کو بیش قیمت لباس پیش کیے چھٹے روز جب سلطان یوبی اس فتح سے مسرور تھا اسے اطلاع ملی کہ اس کا بھائی تاج الملوک جو اسی جنگ میں زخمی ہو گیا تھا چل بسا ہے سلطان یوبی کی مسررت گہرے غم میں بدل گئی تاج الملوک کے جنازے میں عماد الدین بھی شامل ہوا اس کے بعد عماد الدین حلب سے نکل گیا سلطان یوبی نے حلب کی حکومت سنبھال لی بہاودین شداد کے بیان کے مطابق اس نے اپنی تمام فوج کو جو لمبے عرصے سے مسلسل لڑ رہی تھی رخصت پر گھروں کو بھیج دیا اور خود حلب کے انتظامی امور میں مصروف ہو گیا اس کی منزل بیت المقدس تھی سلطان یوبی کے چہرے پر اس روز رونک تھی اور آنکھوں میں وہ چمک جسے اس کی ہائی کمانڈ کے سالار اور اس کے قریب رہنے والے سیول حکام بڑی اچھی طرح پہشانتے تھے اس کے چہرے پر ایسی رونک اور آنکھوں میں ایسی چمک اس وقت آیا کرتی تھی جب وہ کوئی تاریخی فیصلہ کر چکتا تھا وہ محرم 583 ہجری کا مہینہ تھا سلطان یوبی دمشق میں تھا وہ ان تمام مسلمان، عمراء، حکمرانوں اور قلعہ داروں کو اپنا مطی اور اتحادی بنا چکا تھا جو سلیبیوں کے دوست بن کر اس کے خلاف محاذ آرہ ہو گئے تھے ان میں سب سے زیادہ اہم حالب اور مسلم کے والی عز الدین اور عماد الدین تھے انہوں نے برسوں پر پھیلی ہوئی خانہ جنگی کے بعد سلطان یوبی کے آگے ہتھیار ڈال دیئے تھے ان کی فوجیں سلطان یوبی کی مشترکہ کمان کے تحت آگئی تھی وہ دمشق اس وقت گیا تھا جب اس نے یہ اہد پورا کر لیا تھا کہ فلسطین کی طرف پیش قدمی سے پہلے ایمان فروشوں کو گھٹنوں بٹھاؤں گا تاکہ ان میں سے کوئی بھی اس کے اور قبلہ اول کے درمیان حائل نہ ہو سکے ان غداروں کو بزور شمشیر راہ راست پر لا کر سلطان یوبی نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا تھا کہ فاتح ہوں وہ کہا کرتا تھا کہ اسلام کی تاریخ کا یہ باپ بڑا ہی شرمناک ہوگا جس میں یہ واقعات بیان کیا جائیں گے کہ صلاح الدین یوبی کا دور سیاہ دور تھا جب سلیبی بیت المقدس پر قابض تھے اور مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے البتہ وہ ضرور کہا کرتا تھا کہ غداروں کو اپنا اتحادی بنا کر ہم نے سلیبیوں کے عزائم تباہ کر دیے ہیں اس روز دمشق میں اس نے اپنی ہائی کمانڈ کے سالاروں مشیروں اور فوج سے تعلق رکھنے والے غیر فوجی حکام کو کانفرنس کے لیے بلایا تو سب نے سلطان کے چہرے پر مخصوص رونک اور آنکھوں میں وہ چمک دیکھی جو کبھی کبھی دیکھنے میں آیا کرتی تھی سب سمجھ گئے کہ ان کے سلطان نے اپنی منزل کو روانہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اس میں کسی کو شک نہ تھا کہ اس کی منزل بیت المقدس ہے اب انہیں اس کی زبان سے یہ سننا تھا کہ کس روز اور کس وقت کوچھ ہوگا اور کوچھ کس ترتیب سے ہوگا اور راستہ کونسا ہوگا میرے دوستوں میرے رفیقوں سلطان صلاح الدین ایوبیت ٹھہری ہوئی آواز میں ان سے مخاطب ہوا آپ سب یقیناً میری تائید کریں گے کہ ہم بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کے لیے تیار ہیں آج میں آپ سے جو باتیں کروں گا اور آپ اپنے شکوک رفع کرنے کے لیے مجھ سے جو سوال پوچھیں گے وہ جو اعتراض کریں گے وہ ہماری تاریخ ہوگی ہمارے الفاظ اور ہمارے اہد تاریخ کی تحریر بنیں گے اور یہ تحریر ہماری آخری نسل تک جائے گی یہ بھی نہ بھولنا کہ ہم اس دنیا میں یہ تحریر چھوڑ کر جائیں گے اور خدا کے حضور اپنے عمال لے کر جائیں گے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے آگے اور خداِ ذلجلال کے آگے شرمسار ہونا ہے یا سرخ رو فتح کی زمانت ہم میں سے کوئی بھی نہیں دے سکتا مگر ہم سب یہ اہد کر سکتے ہیں کہ ہم لڑیں گے مریں گے واپس نہیں آئیں گے سلطان یوبی نے سب کو دیکھا اس کی نگاہیں سب پر گھومی اس کے ہونٹوں پر مسکراہت آگئی اس نے کہا میں تمہیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں کروں گا لیکن آپ میں سے کسی کے دل میں یہ ڈر ہو کہ سلیبیوں کے پاس جتنی فوج ہے ہم اسے آدھی فوج تیار کر سکے ہیں اور ہم اتنی دور لڑنے جا رہے ہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ تھوڑی سی کم نہیں بلکہ بہت کم تعداد سے کئی گناہ زیادہ دشمن سے لڑے اور فتح پائی ہے جنگ تعداد سے نہیں جذبے اور عقل سے لڑی جاتی ہے ایمان مضبوط ہو تو بازود تلواریں اور دل بھی مضبوط ہو جاتے ہیں ہمارے پاس ایمان کی کمی نہیں عقل کی بھی کمی نہیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور عقل کو استعمال کریں ہم میں کوئی ایک بھی نہیں جو اپنی اور دشمن کی فوجی طاقت کا معازنہ کر رہا ہو چھاپا ماروں کے سلار سارے مصری نے اٹھ کر کہا اور اپنے ساتھیوں پر نظریں دوڑائیں ہر ایک نے اس کی تائید کی سارے مصری نے کہا البتہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم بیت المقدس تک کس طرف سے اور کس انداز سے پہنچیں گے احتیاط لازمی ہے ہم تکبر سے گریز اور حقیقت کو تسلیم کریں گے میں نے آپ کو یہی بتانے کے لیے بلایا ہے سلطان ایوبی نے کہا میں نے پیش قدمی اور جنگ کا منصوبہ آپ کے مشوروں سے تیار کیا ہے اور میں نے کئی راتوں کے سوچ کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ ہماری پہلی منزل حتین ہوگی آپ سب حتین کی جنگی اہمیت سے آگاہ ہیں وہاں مجھے وہ زمین مل جائے گی جہاں میں سلیمیوں کو لڑانا چاہتا ہوں جنگ کا یہ اصول جو میں آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں اپنے ذہن پر نقش کر لو کہ جنگ میں آپ کی بہترین دوست وہ زمین ہے جس پر آپ دشمن کو لاکر لڑاتے ہیں زمین ایسی منتخب کرو جو آپ کو فائدے اور دشمن کو نقصان دے یہ زمین ہمیں حتین کے علاقے میں میسر آئے گی بشرت یہ کہ آپ برکرفتاری رازداری اور پہل کاری سے اس زمین تک پہنچ جائیں اور دشمن کو تمام فائدوں سے محروم کر دیں حتین کا علاقے میں بلندیاں بھی ہیں اور پانی بھی آپ بلندیوں اور پانیوں پر قبضہ کر لیں تو سمجھ لیں کہ آپ آدھی جنگ جیت گئے لیکن دشمن کو ایسی زمین پر لانا آسان نہیں اگر ہمارے منصوبے کی ایک بھی کڑی پر عمل نہ ہو سکا تو سارا منصوبہ تباہ ہو جائے گا اور تباہی ہمیں وہاں تک لے جائے گی جہاں سے واپسی ناممکن ہوگی میرا خیال ہے کہ ہم اس ماہ کے وسط تک دمشق سے کوچھ کر سکیں گے میں نے حلب اور مصر قاسد بھیج دیئے ہیں انہیں تیز رفتاری سے کم سے کم پڑاؤ کر کے فوجیں بھیجنی ہیں جو ہمیں راستے میں ملیں گی ہمیں اپنی تمام فوجوں کو ایک جگہ جمع کرنا ہے باہر سے آنے والی فوج اور یہاں کی فوج کو ملا کر اور ان کے سالانوں کو مکمل منصوبہ بتا کر فوجوں کی تقسیم کرنی ہے ہماری پیش قدمی فوج کے مختلف حصوں کی پیش قدمی ہوگی ہر حصے کا راستہ الگ ہوگا میں نے رازداری برقرار رکھنے کا انتظام حسب معمول کر دیا ہے آپ کے سوا کسی اور کو کسی کماندار اور کسی سپاہی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہمارے جاسوس دشمن کے علاقے میں موجود ہیں وہ دشمن کی ذرا ذرا سی حرکت کے اطلاعیں باقاعدگی سے بھیج رہے ہیں اب ضرورت یہ ہے کہ دشمن کے ان جاسوسوں کو اندھا بہرہ اور گمراہ کر دیا جائے جو ہمارے علاقے میں موجود ہیں حسن بن عبداللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا ایک بات میں آپ کو ابھی بتا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ میرے ساتھ ہوگا جسے میں کرک لے جاؤں گا سلطان یوبی اچانک خاموش ہو گیا اس کا سر جھگ گیا کچھ دیر بعد اس نے سر کو جھٹکا دے کر اوپر کیا اور بولا چار سال گزرے میں نے ایک قسم کھائی تھی مجھے یہ قسم پوری کرنی ہے دوستو سلاہ الدین ایوبی پر پیش کی جانے والی ہماری یہ کاوش آپ کو کیسی لگ رہی ہے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا سلطان سلاہ الدین ایوبی کی یہ قسم ایک تاریخی واقعہ تھا اس نے کانفرس میں چار سال پہلے کا یہ واقعہ سب کو یاد دلائیا اس سلطلے میں آپ پچھلے اپیسوڈز میں یہ جان چکے ہیں کہ سلیبی حکمران اخلاق اور کردار سے ایسے آ رہی تھے کہ مسلمانوں کے کافلوں کو لوٹ لیتے تھے یہ کام ان کی فوج کیا کرتی تھی جن دنوں حاجیوں کے کافلے حجاز کو جاتے اور واپس آتے تھے ان تینوں سلیبی فوج کے دستے ان کافلوں کو لوٹنے کے لیے راستوں میں گھات لگاتے تھے ایک سلیبی حکمران ارنات جو اس وقت کرک پر قابض تھا یہ کام اپنے حکم اور اپنے خاص دستوں سے قرائے کرتا تھا اپنے اس جرم پر وہ ناز بھی کیا کرتا اور حاجیوں کے کافلے کو لوٹ کر فخر سے اس کا ذکر کیا کرتا تھا جیسے اس نے مسلمانوں پر بہت بڑی فتح حاصل کی ہو اس کی اس رہزنی کا ذکر صرف مسلمان مورخوں نے ہی نہیں کیا یورپی مورخوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ کافلوں کو لوٹنے کا انتظام کس طرح کیا کرتا تھا گیارہ سو تیراسی یا چوراسی میں اس کے ایک دستے نے حجاز سے مصر کو واپس جانے والے حاجیوں کے ایک کافلے پر حملہ کیا اور لوٹ لیا تھا ایک مصری وقائنگار محمد فرید ابو حدید نے لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی بیٹی بھی اس کافلے میں تھی لیکن اور کسی مورخ یا اس وقت کے وقائنگار نے یہ نہیں لکھا کہ اس کافلے میں سلطان ایوبی کی بیٹی تھی کاسی بہاو دین شداد کی ڈائری مستند دستاویز ہے کیونکہ وہ واقعات کا اینی شاہد ہے البتہ ایک اشارہ ایک وقائنگار کی تحریر سے ملتا ہے جو اس طرح ہے کہ جب سلطان ایوبی کو اطلاع ملی کہ ارنات کی فوج نے مصر کے ایک کافلے کو لوٹ لیا ہے تو سلطان ایوبی کی غزبناک اور گرجدار آواز سنائی دی تھی وہ میری بیٹی تھی میں اس کا انتقام لوں گا وہ میری بیٹی تھی کافلے میں کوئی نوجوان لڑکی تھی جسے سلیبی اٹھا لے گئے تھے سلطان ایوبی نے اسی وقت قسم کھائی تھی ارنات کو میں آج سے اپنا ذاتی دشمن سمجھتا ہوں میں قسم کھاتا ہوں کہ اس سے اپنے ہاتھوں انتقام لوں گا سب جانتے ہیں کہ ان کے سلطان نے اس انداز اور لب و لہجے میں کبھی بات نہیں کی وہ بھڑک کر بات کرنے اور بڑھ مارنے کو پسند نہیں کرتا تھا اس کی ہر بات فیصلہ ہوا کرتی تھی اس نے جب انتقام کی قسم کھائی تو سب سمجھ گئے کہ یہ سلطان کا عظم اور فیصلہ ہے یوں تو ہر سلیبی حکمران اسلام کا دشمن تھا لیکن ارنات اسلام کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا تھا مسلمان قیدیوں کو سامنے کھڑا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ دشنام اترازی کرتا اور کہا کرتا بھلاو اپنے رب کعبہ کو تمہاری مرد کرے پڑو اپنے رسول کا کلمہ کہ تم آزاد ہو جاؤ اور وہ کہقہ لگایا کرتا تھا اس کے اس عادت سے سلطان یوبی بھی واقف تھا اس لئے وہ ارنات کا جب نام لیتا تو نفرت کا بھرپور اظہار کیا کرتا تھا آج چار سال بعد سلطان ایوبی جب سلیبیوں کے خلاف فوج گشی کی ہدایات اپنے سالاروں کو دے رہا تھا تو اس نے یہ سارا واقعہ یاد دلا کر کہا اس بدبخت کافر ارنات سے مجھے اپنے ہاتھوں سے انتقام لینا ہے اللہ مجھے یہ موقع اور حمد عطا فرمائے کہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد تک کا انتقام لوں اس نے سالاروں کو مزید ہدایہ دیتے ہوئے کہا مجھے امید ہے کہ ہم تین ماہ بعد اس موسم میں ہتین کے علاقے میں پہنچیں گے جب سورج کے شولے پانی کے کتروں کو ریت کے ذروں میں بدل دیتے ہیں اور جب ریت کے جلتے ہوئے یہ ذرے انسانوں کو بھون ڈالتے ہیں اور جب ریگزار میں سراب اور آسمانوں کو اٹھنے والی ریت کے بگولوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا میں سلیبیوں کو اس وقت لڑاؤں گا جب سورج سر پر ہوگا سلیبی لوہے کے خودوں اور زرہ بختر میں جل جائیں گے لوہے کا جو لباس وہ تیروں تلواروں اور برچیوں سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں وہ ہر سلیبی کا اپنا اپنا جہنم بن جائے گا مورخوں اور جنگ کے یورپی ماہرین اور مبصروں نے سلطان یوبی کے اس اقدام کی تعریف کی ہے کہ اس نے جنگ کے لیے جس موسم کا انتخاب کیا وہ جون جولائی کے دن تھے جب ریگزار بھٹی سے نکالی ہوئی سلکی طرح گرم ہوتا ہے سلیبی فوجی آہینی چادروں کے لباس میں محفوظ ہوتے تھے ان کے سردار سر سے پاؤں تک زرہ بکتر میں ملبوس ہوتے تھے تیر اور تلوار کا ان پر کچھ حصر نہیں ہوتا تھا مگر سلطان سلاح الدین ایوبی نے لوہے کا یہ لباس ان کی بہت بڑی کمزوری بنا دیا تھا ایک تو وہ چھاپا مار قسم کے جنگ لڑتا تھا تھوڑی سی نفری سے پہلوں پر برک رفتار حملے کرتا اور حملہ آوردستے زرب لگا کر وہاں رکھتے نہیں تھے اس چال سے سلیبی فوج کو پھیلنا پڑتا اور رفتار تیز کرنی پڑتی لیکن زرہ بکتر کا وزن رفتار اتنی نہیں ہونے دیتا تھا جتنی سلطان ایوبی کے دستوں کی ہوتی تھی سلطان ایوبی نے زرہ بکتر کا دوسرا توڑ یہ سوچا کہ وہ اس وقت جنگ شروع کرتا تھا جب سورج سر پر اور ریگستان شولہ بنا ہوا ہوتا تھا زرہ بکتر تنور کی طرح تپ جاتی تھی پیاس سے جسم خوشک ہو جاتا تھا اور پانی پر سلطان ایوبی جنگ سے پہلے قبضہ کر لیتا تھا ریگستان کی جھلسہ دینے والی تپش اسلامی فوج کے لیے بھی دشواریاں پیدا کرتی تھی لیکن اس کے لباس ہلکے بھلکے ہوتے تھے اس کے علاوہ وہ سلطان ایوبی کی ٹریننگ بڑی سخت تھی وہ گھوڑوں اونٹوں اور تمام فوج کو لمبے لمبے عرصے کے لیے ریگستان میں رکھتا اور خود بھی ان کے ساتھ رہتا تھا اس نے فوج کو بھوکا پیاسا رہنے کی ٹریننگ بھی دے رکھی تھی رمضان کے مہینے میں وہ ٹریننگ اور جنگی مشکیں زیادہ کیا کرتا اور کہا کرتا تھا کہ اس مبارک مہینے میں خدا زلجلال اپنے ہاتھوں ہماری تربیت کرتے ہیں جسمانی ٹریننگ کے علاوہ اس نے سپاہیوں کی ذہنی بلکہ جوہانی تربیت کا بھی انتظام کر رکھا تھا سپاہیوں کو یہ ذہن رشین کرایا جاتا تھا کہ وہ اللہ کے سپاہی اور دین اسلام کے محافظ ہیں کسی بادشاہ یا سلطان کی فوج کے ملازم نہیں وہ مالِ غنیمت سپاہیوں میں تقسیم کرتا تھا لیکن انہیں تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ جنگ مالِ غنیمت کے لیے نہیں لڑی جاتی اور مالِ غنیمت جہاد کا انعام بھی نہیں انعام اللہ دیتا ہے سب سے بڑی چیز غیرت تھی جو اس نے ساری فوج میں پیدا کر رکھی تھی وہ سب سے زیادہ ذکر ان مسلمان لڑکیوں کا کرتا تھا جو سلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں سلیبیوں کی درندگی کا شکار ہو رہی تھی قوم کے شہیدوں کو اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی ہے یہ الفاظ سلطان ایوبی کی زبان پر رہتے تھے وہ سپاہیوں میں گھومتا پھرتا رہتا تھا ان کی گب شپ اور ان کی کھیل کود میں شامل ہو جایا کرتا تھا ان سے وہ کہا کرتا تھا انتقام فوج لیا کرتی ہے اگر ہم نے فرض زیادہ نہ کیا تو اس کے لیے اس دنیا میں بھی زلط اور اگلی دنیا میں بھی سامنے سلیب السلبوت رکھی تھی اور اس کے پاس اس سلیب کا محافظ کھڑا تھا جو اکرا کا بڑا پادری تھا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ وہ اصل سلیب تھی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مظلوب کیا گیا تھا کہتے ہیں کہ اس چوبی سلیب پر ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خون کے نشان موجود ہیں اسے سلیب آزم بھی کہتے تھے اسی لیے اکرا کا پادری محافظ سلیب آزم کہلاتا تھا اور اس کا حکم بادشاہوں کے حکم سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا بادشاہ بھی اس کے حکم کے پابند ہوتے تھے عیسائیوں اور یہودی لڑکیوں کو اس کی اجازت سے مسلمانوں کے علاقوں میں جاسوسی کردار کشی اور نظریاتی تقریب کاری کے لیے بھیجا جاتا تھا جو لڑکی اس کام کی ٹریننگ مکمل کر کے باہر بھیج جاتی اسے سلیب کا محافظ آزم اپنی دعاوں کے ساتھ رخصت کیا کرتا تھا ان لڑکیوں سے سلیب اس سلبوت پر ہاتھ رکھوا کر وفاداری کا اور سلیب کو دھوکہ نہ دینے کا حلف لیا جاتا تھا ایسا ہی حلف سلیبی فوج کے ہر افسر اور ہر سپاہی سے بھی لیا جاتا تھا اس کے بعد ایسی ہی ایک چھوٹی سی سلیب اس کے گلے سے لٹکا دی جاتی تھی دوستو اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اگلی اپیسوڈ میں اپنے دوست راؤ کمر رزوان کو اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ